صحافی بھائی ہیں اور خاص طور پہ جو ذرا تھوڑے سے دور دراز علاقوں کے صحافی ہیں اور دیر بالا خیبر پتنخواہ کا ایک بڑا ہی متحرک اور بڑا ہی زبردست قسم کا ایک ڈسٹک بھی ہے اور ان کی جو خدمات ہیں اپنے علاقے کے لیے اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جو کوششیں وہ کرتے رہے ہیں اور جو کوششیں کریں گے مجھے یقین ہے کہ نئی جو کابینہ بنی ہے اس میں آپ اپنے جو اپنی جو برادری ہے اور اس کو ان کی انٹرسٹ کو ان کے مفادات کو ان کی مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ ایک بڑا اہم رول ادا کریں گے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ کا تعلق اور آپ کا رابطہ اسلامباد پریسٹ اپ سے رہے ہم سے بھی رہے کیونکہ اس سے آپ جو ہے تو بجائے اس کے کے آئیسولیشن میں ہو آپ جو ہے تو رابطے میں رہیں گے تو ہمارے ساتھ اپنے مسائل بھی شیئر کر سکیں گے اور ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں گے صرف مسائل کی حد تک نہیں اور چیزیں جو صحافتی میدان میں جو صحافت کے ذریعے جو بھی ایک ملکی مفاد کے لیے جو ایک نیرٹیو ہے اس کے لیے آپ آگئی کی جو آپ ایک جو خدمت کر رہے ہیں ایک مقدس پیش آئے اور مسائل بھی آپ کے ہوں گے میں آپ کے جو آج کا دن تو بہت ہی مصروف ترین دن ہے اور بڑی مشکلات والا دن ہے کہ ہمیں نکلنے کے لیے بھی مجھے کئی کتنا پیدل چل کے اور پھر کہاں کہاں سے ہو کے آنا پڑا تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کی جو قابینہ ہے اپنے اس کے وساطت سے آپ رابطے میں رہیں گے ہمارے ساتھ اور جو جو بھی آپ کے مسائل ہیں اس کے ساتھ جب تک مسلسل ایک رابطہ رہے تو اس سے مسائل جمع بھی نہیں ہوتے ہیں اور اس کی فالو اپ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی پروگرس کے بارے میں کہ ان مسائل کی حل کرنے کے لیے میں انشاءاللہ انقریب اپنے دیربالہ کے پریس کلب میں جاؤں گا اور آپ سے ادھر بالمشافہ ملاقات بھی ہوگی آپ کے باقی ساتھیوں سے بھی ملاقات ہوگی اور میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں دیربالہ کبھی گیا نہیں تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہوگا اور وجہ ہوگی کہ میں وہاں پہ جاؤں تو میں آپ کا بہت شکر گذار ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور ایک بار خرم ہے آپ کو جو منتخب اہopodدار ہیں ان کو مبارک بھی پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں ان کو مستقبل کیلئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے اہدہ جو ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے کوئی یقین ہے کہ آپ اس پر پورا اتریں گے بہت بہت شکریہ سر وہ آج کی کوئی جو سورتیلہ اس کے بارے میں اگر آپ بات کرنا چاہے ریڈ زون پہ جس طرح وہاں پہ آپ جہاں تک کہ ریڈ زون کا تعلق ہے جہاں تک کہ فیڈرل ایمپلائیز کا تعلق ہے جس طرح کہ یہ جو ابھی جو اعتجاج ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں ہی بتاتا چلوں کہ پرائیم سٹر عمران خان بڑے کنسرن ہیں اس بارے میں اور کابینہ کی اکثر کمیٹی میٹنگز میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے اور یہ ہدایت جاری کی ہے کنسرن منسٹریز کو کہ جو سیکیٹریٹ کی ملازمین ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کی جو تنخواہوں کا مسئلہ ہے اس کو فل فور حرچ کی حل کیا جائے اور ہمارے بڑے تجربہ کار اور محترم لیڈران ہیں جو کہ ایک تین کمیٹی ہے جس میں کہ علی محمد صاحب ہیں اور ہمارے پرویس خٹک صاحب ہیں اور شیخ رشید صاحب بھی ہیں فائنس منسٹر کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو پرائم میسٹر صاحب کی جو خواہش ہے کہ وہ اس بارے میں بہت سیریس بھی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کریں اور جو بھی اس سلسلے میں ہوگا وہ بالکل جلد میرا خیال ہے کہ ہمارے جو کمیٹی ہے یہ ایک پریس کانفرنس بھی کرے گی اور اس میں جو ہے تفصیلات کا ذکر ہوگا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتجاج کو ابھی یہ مطمئن ہو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ اعتجاج آج ہی ختم ہو جائے گا دیکھیں جسے کہتے ہیں کہ یہ سیاسی خودغرضی کی ایک اور مثال ہے جو کہ پی ڈی ایم جو کہ پورے ملک میں تو وہ کچھ کر نہیں سکے ان کو پذیرائی نہیں ملی تو اب وہ جہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے دیکھتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنے جھنڈے کھڑے کر دیتے ہیں اس کے لئے ہمارے پشتوں میں بڑی مثالیں ہیں جو کہ ظاہرہ سوٹ میں دوں گا نہیں لیکن یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کو جو مسائل اپوزیشن نے ہمارے لیے چھوڑے بالخصوص پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جس میں کہ خزانہ خالی چھوڑا اداروں پہ توجہ نہیں دی وہ جو ہے ایسے انہوں نے اقدامات کیے جس سے کہ ہماری اکانومی کوئی بڑا نقصان پہنچا اور یہ جو مسائل آج جو ہو رہے ہیں آشکار ہو رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ انہی کی لگائے ہوئی ایک نااہلی تھی اور انہی کی یہ منصوبہ بندی کا فقدان تھا جو کہ انہوں نے اپنے دوران اقتدار نہیں کیا جس کی وجہ سے آج ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہے اور ہم یہ جو انہوں نے تیس سالوں میں کیا اس کو ہم تیس مہینوں میں ٹھیک تو نہیں کر سکتے لیکن ہمارے کافی ہم نے امپرومنٹ کیا ہے ایکانومی کو ہم نے دوبارہ بحال کیا ہے ہر سیکٹر میں اب الحمدللہ کووٹ کے باوجود انٹرنیشنل جو حالات ہیں اس کے باوجود ہماری ملک کی جو ایکانومی ہے وہ بڑی بہتر طریقے سے اوپر آئی ہے اور ہر سیکٹر میں چاہے وہ کنسٹرکشن ہو چاہے وہ ٹیکسٹائلز ہو یہ ان سارے سیکٹرز میں جو ہے تو بہت ہی زیادہ امپرومنٹ آئی ہے اور خطے کے دیگر ممالک سے ہماری جو پرفارمنس بہت بہتر ہے اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ اس طرح ہم چلتے رہے تو بہت قریب میں ہم جو ہے تو مہنگائی پہ بھی کابو پا لیں گے اور جو ہماری ایکانومی ہے وہ اور بھی اپنا ریدم پکڑ لے گی تو یہ ساری اچھی باتیں ہیں جو کہ آ رہی ہیں جن کا کہ ہم ہمیں اب اندازہ ہو گیا ہے کہ جو آنے والے دن ہیں وہ انشاءاللہ مہنگائی کی صورت میں بھی اس میں بھی کمی آئی گی اور جو ایکانومی میں جس میں کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنا جو کہ ہماری حکومت کا اولین ایک ترجیح ہے تو مواقع بھی پیدا ہوں گے اور انشاءاللہ جو ہمارے کسی بھی سیاسی جماعت اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف اور پرائمیسٹر عمران خان جس جذبے سے ہم آئے تھے اور اسی جذبے سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ جو مشکلات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہم ان سے الحمدللہ جیسے کہ کووٹ جیسی ایک ایسی عالمی وبا سے ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ ایک وہ کیا اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو صحافی بھائی ہیں ہم اسلام آباد کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں اور دیگر آپ تو خیبر پرتنخواہ سے ہیں تو آپ کو تو صحت کارڈ بھی امید ہے کہ مل گئے ہوں گے اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے تو اس قسم کے کئی اور وہ ہیں گھروں کی جو ہے وہ لوگ جو کہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ گھر خریدیں گے ان کے لیے بھی مواقع بلکل پیدا کر دیے گئے ہیں پرائیم میری سر نے اپنی حقیقی معنی میں چونکہ میں ان کے ساتھ بڑے قریب سے دیکھتا ہوں تو شب اور روز کی محنت سے انہوں نے جس طرح سے جو بھی اس کے راستے میں حائل رکاوٹی تھی ان کو انہوں نے وہ کیا ہے حل کیا ہے اور اب جو ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اپنا گھر بھی لے سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو اس طریقے سے ایک بہت بڑی ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہو تو اس طرح کی اور بھی جو بھی ہماری جو انیشیٹیوز ہیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ بھی چلتی رہیں گی اور انشاءاللہ یہ ملک کا بہتر وقت جو ہے تو وہ آنے والا ہے اور آنا شروع ہو گیا ہے بہت بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ صرف ایک منٹ چاہیے اپرگیر کے دوستوں نے آپ کے لئے گفت دیا ہے وہ آپ کو دے گئے ان کا روایتی جو کہتا ہے وہ ازن وفاقی وزیر اطلاعات و نشریہ سینیٹر شبلی فراز نیوز کانفرس کا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم